خالق کائنات کے معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں رہتا ہے یہ دل فریب ستاروں سے بھرا یہ بلند و بالا آسمان دلکش منازل سے بھری پڑی یہ وسیع زمین یہ رنگ پہ رنگ یہ مخلوقات خوبصورت پرندے انوا و اقسام کی مشلیاں دریا و پہاڑ پیارے پیارے پھول و کلیا آسمان کی طرف پڑھتے ہوئے مختلف درخت کیا یہ سب خود بخود وجود میں آگئے ہیں؟ یا یہ عجیب و غریب نقش و نگار کسی ماہر و توانہ نقاش کے ذریعے کھیچے گئے ہیں اس کے علاوہ ہم سب کے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ سوالات بھی ابرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں اگر ہمیں ان تینوں سوالات کے صحیح جواب حاصل ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے آخر کار ہم کہاں جائیں گے اور اب یعنی اس جہان میں ہماری کیا فرائض ہیں ہماری روح کا جذبہ تجسس ہمیں کہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب تراش کے بغیر چین و آرام سے نہیں بیٹھنا مثال کے طور پر اگر کار کے کسی حادثے میں کوشتخزخمی اور بے ہوش ہو جائے اور اسے علاج و معالجے کے لئے اسپتال لے جائے جائے تو جب اس کی کچھ طبیعت صحیح ہوگی اور اسے ہوش آئے گا تو اس کا سب سے پہلا سوال اپنے ارد ارد موجود لوگوں سے یہ ہی ہوگا کہ یہ کون سے جنگاہ ہے مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے اور میں یہاں سے کو واپس جاؤں گا اس مثال سے ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان کا جواب حاصل کرنے کے خواہش مند رہتا ہے لہٰذا پہلے چیز جو ہمیں خدا کی تلاش اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لئے امارتی ہے وہ ہماری روح کی تشنگی اور تجسل کا جذبہ ہے